ہیلو جی رام رام جی آپ سبھی کا سواگت ہے میرے نیو بلوگ میں چینل کا نام کیچ لائی بھی دینی تا سبھی میرے بھائی بینوں کی میری رام رام اگر میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کرنا جی اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا لائک کرنا اور ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا تو سب اچھی ہوں گے تو میں بھی اچھی ہوں ان سے لوگ کرتے ہیں کھانے کی تیاری آج کھانے میں بناؤں گی میتھی ملائی مٹر کی سبجی اور ساتھ میں منائیں گے مومنی روٹی تو ان سب کی ریسی بھی آپ سبی کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور آپ بھی کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کس طرح بناتے ہو اور میں بنا رہی ہوں تو یہ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتانا تو پہلے تو میں باڑی سے لے کیا ہوں میتھی اور میتھی کو پہلے بھی پانی سے دھولیا ہے کیونکہ میٹھی بہت زیادہ لگی ہوئی ہے تو پھر میں اس کو بھگوکی رکھ دیا دس پندرائی منٹ کے لیے پانی میں اور پھر اس کے توڑ رہی ہوں پتے اور پھر تلے میں آگ زلا دیا ہے کڑائی رکھ دیا ہے اور کڑائی میں تھوڑا ایک گلاس پانی ڈالا ہے اور پھر مٹر سیل کی مٹروں کو اُبالا ہے اور اُبالنے کے بعد میں پھر میں نکال لیا ہے کٹوری میں اور پھر میں تیاری کرتی ہوں تڑکے کی کڑائی میں تیل ڈال دیا ہے تیل گرم ہونے کے بعد میں پھر اس میں ڈالیں گے جیرہ جیرہ ڈالنے کے بعد میں پھر اس میں ڈالیں ہیں دو اپیاز کٹ کر کے اور یہ لسن ہے پھر اس میں ڈالتی ہوں میں یہ ہری مرت انہوں سب کو بھون لیتی ہوں اور بھوننے کے بعد میں پھر اس میں ٹماتر ڈالیں گے پھر اس میں ڈالتی ہوں میں ایک کاجو کاجو ڈالنے کے بعد میں پھر اس میں ڈالا ہے دو چھوٹے 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 نہیں تماتے کٹ کر کے پھر اس میں ڈالتی ہوں میں یہ ادرس ان سب کو میں بھون لیتی ہوں اور پھر کٹ کرتی ہوں میتھی تو میتھی کو کٹ کرنا ہے باریک باریک کٹ کرنا ہے پھر مسالہ بھون کی تیار ہے تو پھر نکال لیتی ہوں پھر یہ ٹھنڈے ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو پھر اس میں تیل ڈالا ہے اور پھر کرتی ہوں تڑکے کی تیاری تو اس میں تھوڑا تیل ڈال کی اور جیرہ ڈال دیا ہے پھر اس میں پھرائی کرتی ہوں یہ کٹ کرتی ہوں دو تین منٹ کے لیے اس کو فرائی کریں گے تو اس میں جو بھی کروات کرتا ہے وہ نہیں رہے گا بلکل بھی اس میں پھر وہ اچھے سے ٹھوپ نہیں ہوتی ہے جب تک اس کو فرائی کریں گے اور پھر اس میں مسالہ ڈالیں گے پھر وہ میں نے بنا لیا ہے دردراسہ پیسٹ اور پھر میں ڈال رہی ہوں مسالہ مسالہ میں ڈالا ہے دو چمچ ہلدی اور ایک چمچ دنیا دو دنیا اور ایک ہلدی دو چمچ لال مرچ ان سب کو مکس کر لیتی ہوں ایک دو منٹ کے لیے بھونیں گے پھر اس میں یہ مٹر ڈالتی ہوں مٹر ڈالنے کے بعد میں پھر وہ واپس ملائیں گے اور پھر اس میں وہ گریوی ڈالیں گے گریوی ڈالنے کے بعد میں ایک منٹ کے لیے واپس اس کو پکائیں گے اور پھر اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے شرف ہادہ گلاس یہ پانی ڈالا ہے اور پانی ڈالنے کے بعد میں پھر دو چھار منٹ کے لیے ہلائیں گے اس کو سب جبن کی تیار ہے پھر اس میں ڈالا ہے ایک چمس نمک اور نمک ڈالنے کے بعد میں پھر میں کرتی ہوں رائتہ بنانے کی تیاری تو رائتہ بناؤں گی ہریال کا تو یہ دھئی ہے اور اس میں کٹ کر لیتی ہوں یہ ہریال اور سادرن سا شمپل سا رائتہ بناؤں گی اس کے ساتھ میں سبجی اور رائتہ اور مومن روٹی پھر اس میں ڈالتی ہوں آجی چمس لال مرچی اور ایک چمس نمک پھر میں تڑکہ لگانے کی تیاری کرنا ہے ایک دیا لیا ہے اور اس میں سرسو کا تھوڑا تیل ڈالا ہے پھر زلتے ہوئے انگاروں پر رکھ دیا ہے اور پھر اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا جیرہ اور جیرہ ڈالنے کے بعد میں پھر اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا کٹ کیا ہوا لسن پھر اس میں ڈال رہی ہوں آن ملائی اور ملائی ڈالنے کے بعد میں کر دیتی ہوں مکس اور یہ سبجی بنگی تیار ہے ایک دو منٹ کے لیے واپس پکائیں گے اور پھر تیار ہے سبجی پھر اس میں ڈال رہی ہوں میں کٹ کیا ہرا دنیا پھر رائٹہ کو مکس کر لیتی ہوں اور پھر اس میں لگائیں گی چھونک پھر آدھی چمچ جیرہ ڈالا ہے پھر اس میں ڈالتی ہوں یہ کٹ کیا ہوا لسن اور لسن ڈالنے کے بعد میں یہ تھوڑا ہی ہلڈی ڈالی ہے پھر میں لگاتی ہوں یہ رائٹہ بن کی تیار ہے اور پھر میں تیاری کرتی ہوں روٹی بنانے کی روٹی بھی بن گئی ہے اور رائٹہ بھی بن گیا ہے ری بنائیں گے روٹیاں اور پھر میں لگا رہی ہوں آٹا اور یہ ہے اجوائن اور پھر اس میں ڈالتی ہوں نمک اور ماؤن کے لئے ڈالا ہے گھی دو چمچ اگر ماؤنی روٹی بناتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا گھی کچھ زیادہ ہی ڈالتا ہے اور یہ روٹی کچھ موٹی موٹی سی بنتی ہے زیادہ پتلی نہیں بناتے ہیں کچھ زیادہ ڈالتا ہے کچھ زیادہ ترین factor ختم در جسل اور پھر آئے موٹی پھر سن کچھ زیادہ پھر Бынд و قAdam زیادہ 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 موسیقا اگر یہ ماؤنی روٹی بناتے ہیں تو اس پر گھرم گرم روٹی کھاتے تو بہت اچھے لگتی ہے تو پھر میں ڈال رہی ہوں یہ گھی گھی اور رائتہ اور ساتھ میں سبجی تو یہ روٹی بہت ہی اچھے لگتی ہے پھر میرے تھالی ہے تیار اگر آپ کو میری یہ ریشیبی اچھی لگی ہے تو لائک اور سسکرائب کرنا جی اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا لائک اور کمینٹ کرکی ضرور بتانا اور ملیں گے کل کے بلوگ میں رام رام جی ڈھینگو